نہیں ہے آپ لوگ اگر سننے کے نیت سے آئے گے تو کوئی بھی شائر پڑھتا نہیں یا اس سے پڑھوایا جاتا ہے آپ کا جلسہ ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ شائر کو جلدی بٹھانا ہے یا شائر کو دیر تک سننا ہے یا آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے بس میں ایک شیر پڑھ کے دیکھ رہا ہوں کہ آپ واقعی میں اگر سننے کے لیے آئے گے تو بول کر ضرور بتائیں گے بس جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اب شیر سنیں کہ جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دیگا سنیں گے حضرت علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں تین سوال ہوگا آپ نے سنا ہوگا امام صاحب سے سنیں ہوں گے ماشاء اللہ کہ قبر میں تین سوال کیا جاتا ہے لیکن آج صابر القادر کہتا ہے کہ قبر میں دو سوال ہوتے ہیں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ بھائی ایک کم ہوگیا ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اب چوتھے مصرے میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ایک کم ہوگا سنیں گے کہ جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دیگا خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دیگا سنیں گے چوتھے مصرے پر انشاء اللہ چچا کھڑے ہو کے نار لگائیں گے سنیں گے کہ جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دیگا خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دیگا اور سوال 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 تیسرا منکر نقیر کیا پوچھے سنی جو قبر میں ہوت کر سلام کر دیگا سوال تیسرا منکر نقیر کیا پوچھے ایک مرتبہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آقا کے نام پر ہاتھ ہدا کر کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ کہ جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام سلام کر دیگا اور سوال تیسرا منکر نقیر کیا پوچھے سنی جو قبر میں ہوت کے سلام کر دیگا اب یہاں تمام لوگ سنی حضار بیٹھ ہوئے گے سب کی دل کی آرزو ہے کہ ہم مدینہ جائیں کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ مولا انہیں اسی سال مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما مولا جن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ انہیں سال دو سال کے اندر میں پاسپورٹ کی تیاری کرنے کی توفیق فرما بس جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ گھبار بن کے فضاء میں بکھر نہ جاؤں کہیں یا اس زمین کے اندر ہی اتر نہ جاؤں کہیں سنیں گے پی نصیر علیؑ کے رحمہ کہتے ہیں کہ گھبار بن کے فضاء میں بکھر نہ جاؤں کہیں گھبار بن کے فضاء میں بکھر نہ جاؤں کہیں یا اس زمین کے اندر ہی اتر نہ جاؤں کہیں اور یہی خیال ہر گھڑی ملاتا کہ مجھ مدینہ جانے سے پہلے ہی مرنا جاؤں گئی بڑی رولاتا کے مجھ کو مدینہ جانے سے پہلے ہی مرنا جاؤں گئی حضرین انقریب آپ دیکھیں گے خطیب جشان اندتل بیان حضرت علامہ وولانہ مستی حنیب عالم مصوحی صاحب عبرا شیخ الحدیث دارلو مجاہد ملت سرسمین ادھام نگر سے تشریف لائیں گے بس آپ کی نگاہیں شائر اسلام حضرت شارق برکاتی کے طرف جا رکھی گے بس میں گجاریش کرتا ہوں کہ خان کا یہ شیرو شخن کے سجادہ نشید طریقہ دے اردو عدف کا پیر و مرشب سن سلہ ترنم کا خلیفہ شائر اسلام مددہ خیر القنام اندلید گلشنی رسالت توپیو چمنستانی رضا حضرت شارق رضا برکاتی پہلوی سے تمام لوگ حضرت پہ استقبال کریں نارے تکبیر ذرا آئیستے بولیں آئیستے بولیں وہ لوگ مر جائیں گے ارش اولا پہ جانے کا زینہ زمین پر اللہ نے بنایا کہ مدینہ زمین پر اور کھاتا کہ ان کا صدقہ مگر ہے حرام خور ایسا بھی رہ رہا کہ کمینہ زمین پر الحمدللہ ہم نبی کا صدقہ کھاتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہماری زبان دیا کہ نبی کے صدقے اللہ نے ہماری ہاتھ دیا کہ نبی کے صدقے اور جس نبی کے صدقے میں ہمیں زبان ملے ہمیں ہاتھ ملے اس نبی کے نام پر ہاتھ اٹھانے میں کبھی سننی نہیں شرماتا کہ بس جتنے لوگ پہتے ہوئے گئے اگر آپ کو وفاتاری کا صدقہ دےنا کہ تو نبی کے نام پر ہاتھ بھا کے نارے کا جبار دیں نارے تکبیر نارے رسالت مسئلہ کے عالی حضرت حضور مجاجود ملت جشنہ ہی دنیر آدن نبی نارے تکبیر نارے رسالت نئے جسم کو کوشات پرانی دے دے جو تیری آدمی گزرے وہ جبانی دے دے کوئی بھی دیکھے تو کہے یہ محمد کہے گنام خدا میرے چہرے کو ایسے نیشانی دے دے اور درے رسول کی خیرات ہم نے پائی ہے ہمارے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے درے رسول کی خیرات ہم نے پائی ہے یقیناً بزرگو اور دوستو آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آنے والے شخصیت کہیں اور نہیں بلکہ بارگاہ کے مجاہدے ملت سے آئے ہیں بس ایک شیر بارگاہ کے مجاہدے ملت میں پڑھتا ہوں پھر ڈائڈیکٹ حضرت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں جتنے لوگ میرے سرکار مجاہدے ملت کے دیوانے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ ہاں بھائی ہم آج اگر وڑی شاہ میں آباد گئیں تو یہ کسی اور کا صدقہ نہیں بلکہ مجاہدے ملت کا صدقہ ہے بس کمیٹی والوں کے حوالے سے ایک شیر تمام حضرات کے حوالے پڑھتا ہوں کہ خدا کے خوف سے دل کا دریچہ کانپ جاتا ہے سنیں گے چوتھا مصرہ سرکار مجاہدے ملت کی بارگاہ میں سنیں گے کہ خدا کے خوف سے دل کا دریچہ کانپ جاتا ہے بغیر عشق محمد کے وظیفہ کانپ جاتا ہے اور اڑی شاہ کے اڑی شاہ کے اڑی شاہ کے مجاہد کا ابھی بھی نام سنتے کی سعودی حکمرانوں کا کلیجہ کانپ جاتا ہے اڑی شاہ کے مجاہد کا ابھی بھی نام سنتے کی اڑی شاہ کے مجاہد کا ابھی بھی نام سنتے کی سعودی حکمرانوں کا کلے جا کام پجاتا ہے اور ایک شعر بارگاہ تاج و شریعہ میں ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبان اللہ اور ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ کہ خدا کے خوف سے دل کا دریجہ کام پجاتا ہے بغیر عشق محمد کے وظیفہ کام پجاتا ہے اڑی شاہ کے مجاہد کا ابھی بھی نام سنتے ہی سعودی حکمرانوں کا کلے جا کام پجاتا ہے سعودی حکمرانوں کا کلے جا کام پجاتا ہے اور میرے تاجو شریعہ میرے تاجو شریعہ میرے تاجو شریعہ حضرتِ اختر رضا کو دیکھ نجدی کیا صلحِ کلی وہابیت کام ہو جاتا گے میرے تاجو شریعہ حضرتِ اختر رضا کو دیکھ نجدی کیا صلحِ کلی وہابیت کام ہو جاتا گے اب آئیے حضرات میں بلا کسی تاخیر بادشاہِ خطابت مفکرِ قوم و ملت پاسوانِ مسرکِ عالی حضرت حضرتِ اللہمہ و مولانا مفتی حنیف عالم مسوائی صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں ذرا پورا مجمع اللہ کی بڑائی اس کے رسول کی رسالت کی گوائی دے پورا مجمع نعرے تکبیر نعرے رسالت اب زبر کیا گے زیر بولے گا ایک مجاہی دلیر بولے گا نجدیوں 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 خیریت نہیں تمہاری اللہ حضرت کا شیر بولے گا